سلام علیکم جی فنڈیمنٹ انٹرڈکشن ڈالیکٹر ڈینمکس گریفز کا فورٹھ اڈیشن ہے پروبلم ہے ہمارے پاس 2.27 وہ کہتا ہے پوٹینشل بتاؤ اندہ ایگزز یونی فارملی چارج ہولی سالیڈ سلنڈر کے جو کہ زی ڈسٹنس آپ نے دیکھنا ہے فروم دی سینٹر لینٹھ آف دی سلنڈر کو ایل مانو ریڈیز اس کا کیپٹل آر ہے چارڈ ڈینسٹریز رو ہے وہ کہتا ہے زر کو استعمال کرو لیکٹری فیلڈ بتانے کے لیے اس پوائنٹ پر ازیوم کرنا ہے جو زیڈ ہے وہ گریٹر دین ایل بیٹو ہے اچھا یعنی وہ جو پوائنٹ ہم دے رہے ہیں وہ لینٹھ سے باہر ہے اس طرح سے اب کیا جناب لیٹس ہے ہم کہتے ہیں کہ سلنڈر کو کٹ کرتے ہیں سلیب کی صورت میں یہ جیسے آپ کو گریم کلر کا ایک پیٹ دیکھنا نا یہ میں نے سلیب بنا لی ہے اب اس سلیب کی چڑھائی مجھے پتہ ڈی ایکس ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پوٹینشل برابر ہوتا ہے ون اوور فور پیپ چلانا اور سگما آر اوور ڈی ہے اب اگر میں کہوں کہ سلیب کا ایریا بتاؤ تو ہم کہیں گے ٹو پائی ایکس ٹوٹل اس کی لمبائی ایکس ہو جائے گی اور انٹو ڈی ایکس اس کی چڑھائی ہو جائے گی کیا نکل آیا آپ کے پاس سگما اوپر پڑا ہے اور آر کی اگر ہم بات کریں تو وہ زیڈ سکیئر پلس ایکس سکیئر ہو جائے گا اگر ہم اس پوائنٹ سے انکلائن لیتے ہیں نا یا آپ ایک پیچ سا بنا کے لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آجے گا کہ یہ زیڈ ہے ایک سائیڈ آپ کی ایکس ہے پیچ کی لانت اور یہ آپ کے پاس اس لی کے تیار لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہو کی بات یعنی آپ نے زیڈ سے اس پیچ اس تک کا دوری دیکھنی ہے تو وہ زیڈ سکیئر پلس ایکس سکیئر ہو جائے گا یہ تو ترچہ راستہ بنے گا وہ آر بنے گا آپ کے پاس تو وہ میں نے لکھ دیا کہ بھئی آپ کے بعد زیڈ سے آر تک آپ نے انٹیگریٹ کر لینا ہے کیونکہ سینٹر سے ٹوٹل ریڈیس آپ کا کتنا ہے ڈیٹیز کیپیٹل آر تو یہ ویلیوز لگ گئیں یہاں سے کانسٹنٹ آگے باہر آگے ٹو پائے فور پائے سے کٹ دے گا اب اوپر آگیا ایکس ڈی ایکس سکیئر روٹ میں آگیا ایکس سکیئر پلس ایکس سکیئر لیٹس ہیپ ہم از یوڈیوم کرتے ہیں کہ نیچے جو ایکس سکیئر پلس ایکس سکیئر ہے اچھے ٹی کہلیں ڈی ٹی کریں گے تو ٹو ایکس ڈی ٹی آجے گا اور یہاں سے ٹو دوسری طرف دے جیں گے تو ایکس ڈی ایکس آجے گا ڈی ٹی بائے ٹو دونوں ویلیوز پتہ ہیں ایکس اس کی ویلیو پتہ ہے اس کی ویلیو پتہ ہے یہ دونوں ویلیوز اٹھا کے انٹیگریشن میں ڈال دیتے ہیں اب آپ بانڈری کنیشن بھی چینڈ کر لیں جب آپ کے پاس ایکس زیرو ہوگا تو ٹی زی سکیئر کے برابر آجے گا جب ایکس آر کے برابر ہوگا تو ٹی برابر آجے گا زی سکیئر پلس آر سکیئر یہ ساری ویلیوز اٹھا کے اس میں ڈال دیں اب آپ کے پاس کیا جناب کونسٹرٹ پھر باہر لے گے تو یہ ٹو ٹو فور ہو جائے گا اب یہ ٹی سکیئر روٹ میں تھا اوپر جائے گا تو پاور مائنس ون بائی ٹو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پاور میں ایک ایڈ کریں گے اسی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آجے گا یہ ٹو بٹے سے اوپر جائے گا تو پھر فور سے کٹ جائے گا اس کے اندر ہم بانڈری کنیشن لگا دیں گے تو یہ سکیئر اٹھا سار سکیئر مائنس کی آجے گا تو یہ پوٹنشل آگیا اب آپ نے یہ جو ایک سلاب لی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے سلاب کے اوپر ایک طرح سے یہ ایک رنگ سا سمجھا تھا جو میں نے یہ چیز بنائی تھی اس کی لمبائی ایکس لی تھی اس کی دی ایکس لی تھی یہ آر تھا تو یہ آپ کے پاس دی سکیئر تھا تو اب آپ نے جب دیکھنا ہے تو ہم کہیں گے سگما کو رو ڈی ایکس کے برابر لے جائیں گے یعنی والیوم ایٹر اس میں لے جانے صرف اس سے والیوم میں لے جائیں گی جب ہم بہت ساری سلاب کو کٹھا کریں گے اور زی کو ہم لے جائیں گے کس پہ ایکس پہ اپر کہ زی بڑا ہے کس سے ایکس زی کو چینج کریں گے کس سے ایکس سے تو یہ دو چینجیز ہم اب اس میں کرنے جا رہی ہیں تو رو کی جگہ کیا لگائیں گے سگما کی جگہ کیا لگائیں گے رو ڈی ایکس اور آپ زی کی جگہ کیا لگائیں گے ایکس لگائیں گے جیسے اس کیس میں آگیا آپ کے بعد تو یہ ساری چینجز کر کے ہم نے دوبارہ سے انٹیگریٹ کر لینا ہے زی مائنس سیل بائی ٹو سے لے کر زی پلس سیل بائی ٹو تک جیتے یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ مائنس سے زی مائنس سیل بائی ٹو سے زی پلس سیل بائی ٹو کے درمیان ساری سلیبس آ جائیں گی کیونکہ ہم نے سلیبس بنائی تھی نا ساری سلیبس کو کٹھا کریں گے تو ان سب کا انٹیگریٹ آجے گا زی مائنس سیل بائی ٹو سے زی پلس سیل بائی ٹو تک تو اس کے اندر یہ ویلیو لگی پٹنشل کی تو تو توٹل پوٹنشل نکالنا ہے تو اس سارے کو آپ کہیں گے انٹیگریل کریں گے تو یہ چیز آجے گی ایکس کے روٹ آر سکر پلس ایک سکر پھر آجے گا آر سکر نیچرل ایکس پلس آر سکر پلس ایک سکر مائنس ایک سکر اب جناب کیا ہے سیمپل سا ہے دونوں کو لگ لگ کر کے کیا جا سکتا ہے اس کے پاس ون بے ٹو آتا ہے وہ ون بے ٹو میں باہر لے لیا ہے اب جناب آپ کے پاس سیچویشن میں کیا آجے گا یہ ٹو ٹو سے ملکے کیا ہو جائے گا فور ہو جائے گا ان سیمپل انٹیگریشن ہے کوئی اتنا زیادہ ٹاف ٹائم نہیں اس میں آپ کو ملے گا پھر کیا جناب اب آپ نے اس میں زیڈ پلس ایل بے ٹو لگانا ہے تو پہلے فیکٹر میں لگایا پھر زیڈ مائنس ایل بے ٹو لگایا وہ بھی پہلے گرین والے فیکٹر میں لگایا پھر پلس کا سائن آگیا پھر آر سکیئر اور اس کے کے اندر جب ہم یہ ویلیو رکھیں گے زیڈ پلس ایل بے ٹو زیڈ مائنس ایل بے ٹو تو وہ مائنس ٹو زیڈ ڈال کے برابر آجے گا اس کا پروف یہ ہے کہ جب آپ ویلیو رکھیں گے تو ایک دفعہ نیکٹیو ہو جیگا وہ نیکٹیو نیکٹیو پوسٹیو ہو جیگا باؤنڈی کنڈیشن کے بلا سے اس کو کھول کریں گے اس کے کر کے کھولیں گے تو یہ چیزیں مائنس ٹو زیڈ ڈال کے برابر آجیں گے تو وہ میں نے ڈیریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں نے پروف دیتی آپ کو اس جلدہ کو اب یہ آپ کا ٹوٹل پوٹنشل آگیا ہے اس سے پہلے ہم نے ایک ڈسک کا نکالا تھا اب یہ پورا ٹوٹل آ رہا ہے ہمارے پاس اب کیا جناب اب ہمیں چکے پوٹائیشن کی ویلیو نے مل چکی ہے تو ہمیں تو فیلڈ الیکٹر فیلڈ نکال لی ہے تو ہم جانتے ہیں اس میں وائے اور ایکس کے اوپر تو چین نہیں آرہی ہم تو زی ایکسیز پر دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ایس ایکل ٹو مائنس ڈیل وی کو مائنس پارشل وی اوپر پارشل زی انٹر زی یونٹ ویکٹر دے سکتے ہیں تو اس سارے کو زی کے لحاظ سے اب ہم نے ڈیفرنشیل کرنا ہے تو اب آپ کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی مائنس سائن باہر ہے رو اور فور پائی اپسیلہ ناٹ وہ بھی باہر رہ دے گا اور چار فیکٹر ہے ایک دو اور تین اور یہ چار تو ان چاروں کے ساتھ دیکھو میں نے پارشل وہ پارشل زی لگا دیا ساتھ میں زی یونٹ فیکٹر دے گیا تو اس کو ڈیفرنشیل کریں گے اس کو ڈیفرنشیل کریں گے ان کو ڈیفرنشیل یہ تو ڈیفرنشیل کرنے کا چار سٹیپ میں نیچے بنا دیتے ہیں تاکہ آسان نہیں رہے تو یہ اب آپ کے باہر پہلا ہے تو پہلے یہ پرادر ٹول ایک طرح سے لگ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ آگیا آپ زی سکیر پلس زی سکیر پلس ایل بے ٹو اور یہ آپ کے پاس سارے پلس ایل بے ٹو ون بے ٹو نیچے ہو تو اس کی پاور یہ ایسے آگے ساتھ میں ٹھیک ہو گی بات اسی طریقے سے نیکسٹ والا کیس کریں گے کہ یہ آپ کریں گے تو یہاں سے اسی سہم رول پہ لگ جائے گا اس طریقے سے آپ کے پاس پھر نیچے والے پر نیچرل ہے تو نیچرل کو ڈیفرنشل کریں گے آپ دیکھو کہ پہلے آپ سارے کو یعنی ایک طرح سے اس میں کوشنٹ رول لگ جاتا ہے تو اس کو لے کے سالو کریں گے تو یہ آپ کے بعد پہلے سارا نیچے جاتا ہے پھر اس کا ڈیفرنشل کرتے ہیں تو وہ سارے ایک ساتھ آپ ایسے کر سکتے ہیں اب اس سارے کو جب آپ اوپن کرتے ہیں اس کو سمیٹریکلی سالو کرتے ہیں سارے کو تو وہ چیز آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سارا یہ بچے گا اس میں ایسے ایڈسکیر پرسس کے یہ آجے گا یہ آجے گا اب اس میں سے جو چیزیں کٹھی ہوسکتے ہیں وہ کٹھی کر دیں گے اب یہاں پہ مائنس ٹو ایل آگیا سارا یہ ساری چیز جو بریکٹ میں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے اس سارے کا جواب آپ کے پاس یہ آرہا ہے یہ ایڈسکیر اور یہ مائنس ٹو ایل کیوں کہ اب آپ کے کہ اب نے کیا کرنا ہے جس میں سے چیزوں کو کٹھا کرنا ہے تو یہ بھی ایک جیسی ہے then آپ کے پاس اس پہ سے ایل سی ایم لے کے اس کو سالو کرلیں گے ان دونوں کو لے کے سالو کرلیں گے تو یہ ریمائننگ ٹو آپ کے پاس یہ آجے گا مائننس سگمہ اور فور پائیپس ایلان آنٹھ سچا رہے تھا پلس ٹو آگیا اور یہ آپ کے پاس کی ہے جناب آ آ آرس کے پلس آ آرس کے آں اس کے انس ٹو میں آجے گا و مائنس ٹو آ جائے گا اس سارے کو لے کے سالو کریں تو یہ کٹھا ہو جائے گا یعنی اس سارے کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیکٹر یہ فیکٹر اور یہ فیکٹر یہ تین فیکٹروں کا Joy M determ la 있어서 filoca Camera依 Hernandez vanero چیزرا یہ فیکٹر یہ فیکٹرہ اور یہ فیکٹر ان تینوں کا Kokils cam لےنا ہے پسی میں لیں گے تو جواب بھی صورت میں آپ کے پاس آئے گا پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کہا کہ ایک کو منع لے لیا اس میں سے تو اس نے بتا وقت نمی پاستی میں ہو جائے گا تو اب آپ کے پاس یہ پوسٹی میں جلا جائے گا تو یہ پوسٹی میں یہ نیکٹی میں جلا جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے سارے کو لکھ لیا تو یہ آپ کی لائے گی تو یہ ہمارے پاس ناب سلوشن ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو نیچے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب اگر آپ تک کے لئے اتنا ہی ہے انشاءاللہ نیکٹس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ